بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلا پارٹ ہے جو کہ اس مول انٹسٹائن کے ساتھ اٹیچ ہے پھر اس کے بعد نیکسٹ حصہ کولون کہلاتا ہے اور تیسرا حصہ ہم اس کو کہتے ہیں اور فورتھ ون جو ہے یہ انس ہے تو یہ فور مین سٹوکچرل کومپوڈنٹ ہے اور اگر فانکشن کے اعتبار سے دیکھا جائے تو لارج انٹسٹائن کا جو فانکشن ہے نمبر وان ہم دیکھتے ہیں کہ یہ فیسز پروڈیوز کرتی ہے یعنی جو ویسٹ تھا اس ویسٹ کو کنورٹ کرتی ہے انٹو سیمی سولید میس اور جس کو ہم نام دیتے ہیں تو اس طرح سے اب اس کے بعد جو ہے وہ ہم دیتے ہیں کہ یہ فیسز کی فارم نے کنورٹ جاتے ہیں اور اس کے بعد نیکسٹ جو ہے اس کو کنورٹ کر دیے باہر ایکسپیل کیا جاتا ہے یعنی ایجیشن 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 اس اس کا کاریہ تو اس طرح سے یہ دو مین فونکشن جو ہے وہ مکمل ہوتے ہیں اب ہم نے دکھنا ہے کہ اس طرح سے فانکشن کو کمپلیٹ کرتی ہے سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو سیکم جو ہے تی شیفٹ پارٹ ہے جہاں پر سمال انٹرسٹائن لارج انٹرسٹائن کے ساتھ جڑتی ہے اور یہاں پر ایک خاص طرح کا سفنگٹر ہے it is called ileo colic سفنگٹر کنٹرول ون اکلو ویسٹ آردہ فوڈ میٹیریلز تو اب سیکم کے ادھر ہم دیکھتے ہیں ایک اور کام بھی ہوتا ہے یہاں پہ لارچ نمبر بیکٹیریہ جو کہ پروڈیوز کرتے ہیں وائٹمن ڈ وائٹمن ک وائٹمن ڈ اینڈ انٹسٹائنل بیکٹیریہ جو وائٹمن ڈ اور وائٹمن ک پروڈیوز کرتے ہیں اور اسی طرح سے مزیر دیکھا جائے تو اسی ہی سیکم والے حصے میں ہم دیکھتے ہیں ایک اور سٹرکٹر موجود ہے دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں نون فانکشنل ان ہیومنز یعنی ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ جو اپینڈکس ہے یہ نون فانکشنل ہے آج کے انسان میں یہ فانکشن پر فارم نہیں کرتی تو اسی طرح سے اس اپینڈکس میں اگر کوئی فوڈ پارٹیکل یا کچھ بیکٹیریہ چلے جائیں تو اس کی جو سویلنگ انفرامیشن ہے اس کو ہم کہتے ہیں it is the appendicitis اور اس ٹیوب کے برسٹ ہونے سے abdominal cavity میں انفیکشن کے ذریعے سے ڈیتھ ہو سکتی ہے اسی لیے appendicitis کی کنڈیشن میں فوراں اس کو اپریٹ کر کے ریموو کر دیا ہے تو اس طرح سے یہ ہے اپنا فانکشن سیکم کے اندر اب اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو کولون جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں larger large intestine کو large intestine اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا larger diameter ہے حالانکہ larger diameter than small intestine small intestine کے نسبے سے اس کا diameter large ہے حالانکہ اس کی length چھوٹی ہوتی ہے اور اس کولون کو اگر ہم دیکھیں تو یہ پورے small intestine کی ارد گرد ایک چکر کارتا ہے تو تین حصے اس کولون کے بنتے ہیں ایک جسے ہم کہتے ہیں ascending کولون اور اسی ہی طرح سے پھر آتا ہے transverse کولون اور پھر اس کے بعد آجاتا ہے descending کولون تو یہ تین میجر حصے بن جاتے ہیں کولون کے اور اسی طرح سے ریکٹر کو ہم دیکھتے ہیں یہ ایک larger سیک لائک ہے جو کہ کیا کرتی ہے سٹور کرتی ہے فیسیز کو اور حاجت کے وقت یعنی reflex develop ہونے کے وقت یہاں سے جو ہے body سے reflex remove these فیسیز فیسیز بائی انس اور اسی طرح سے انس کو اگر ہم دیکھیں تو یہ opening ہے opening جو آؤ سائی ڈو باڈی جس کے ذریعے سے فیسیز کو ویسٹ کو باڈی سے باہر خرج کر دیا جاتا ہے اور اس ویسٹ کے ادھر انڈیجسٹیڈ فوڈ موجود ہوتی ہے ان ایبزورف فوڈ موجود ہوتی ہے انزائم موجود ہوتے ہیں مختلف طرح جو پوری کنال میں ریلیز ہوئے اور اسی طرح سے جو پوری کنال کی اپی لیئر فریکشن کی وجہ سے اس کے بہت سارے سائز ان ویسٹ کے اندر شامل ہوتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں اس کولون ریکٹم تک دونوں کے دونوں پورشن میں کولون اور ریکٹم میں ہم دیکھتے ہیں کہ سیمی سولیڈ میز میں فیسز کیسے کنورٹ ہوتے ہیں بائی ایبزاربشن اوف بائی ایبزاربشن اوف وارٹر وارٹر ایبزارب ہونے کے بعد یہ جو کولون میں اور ریکٹم میں موجود ویسٹ ہے یہ سیمی سولیڈ میز فیسز میں کنورٹ ہو جاتا ہے اب اسی ہی طرح سے اگر ہم دیکھیں تو اگر وارٹر کبھی زیادہ ایبزارب ہو جائے یا کم ایبزارب ہو تو اس کی وجہ سے ایک condition ہوتی ہے ہم اسے کہتے ہیں ڈائیریا ایک اور دوسرا ہم کہتے ہیں کونسٹی پیشن ہم کہتے ہیں ڈائیریا میں نو ایبزاربشن اوف وارٹر نو ایبزاربشن اوف وارٹر ایبزارب نہیں بلکہ انٹسٹائن کے والز سے وارٹر ریلیز ہوتا ہے اور جب کانسٹی پیشن میں ہم کہتے ہیں ایکسیس ایبزاربشن اوف ایکسیس ایبزاربشن اوف وارٹر لیڈز تو کانسٹی پیشن یعنی کہ ہارڈ اینڈ سولیڈ سولیڈ فارم میں فیشیز کا کنورٹ ہو جانا ہارڈ سولیڈ فیشیز that are ڈیفیکل ڈیفیکیٹ اور یہ کنڈیشن ڈیفیکل ڈیجیشن کہہ دیں یا ایجیس کہہ دیں یا ڈیفیکیٹ it is کارڈ کانسٹی بیشن اور اسی ہی طرح سے ڈائیڈیا کو اگر ہم دیکھیں بلکہ یہاں پر ریلیز ہو جاتا ہے ریلیز آف وارٹر پروڈیو سیز لوس موشن اور ان لوس موشن کے ذریعے سے انٹسٹائن کی والز سے لوس آف مینرل ہو جاتا ہے اور اس لوس آف مینرل سے مسکلر اور نروس پروبلم بھی پیدا ہو سکتا ہے اور اس کی وجہ سے ڈیف بھی ہو جاتی ہے تو اس طرح سے ہم کہتے ہے کہ سمال آج انٹسٹائن کے اندر وارٹر کی ری ایبزورپشن اگر ان انسٹیپیشن کی کنڈیشن جو ہے پروڈیوز ہو جاتی ہے تو ہم اس کی اب ڈیاغرام اٹک ری پریزنٹیشن دیکھ لیتے ہیں کہ ہم اس کو بنائیں گے کیسے ڈیاغرام اس کی کیسے بنائیں گے تو ہم نے لازٹ ٹائم بات کی تھی کہ سمال انٹسٹائن کا ایک خاص پورشن آواز ہوتا ہے تو یہ ایک لارج مسکل سیک سا بن جاتا ہے اس کو نام دیتے ہیں اس مسکل سیک کو ہم کہتے ہیں اس سیک اور اسی طرح سے سیک ایک پر جا کر اس طرح سے یہ بن جائے گی اس کو ہم کہیں گے اور یہاں پر ہم اس کو کہتے ہیں اور یہ والا حصہ سیکم کہلائے گا یہ ہو گیا سیکم کا اور اس طرح سے اس کو ہم نے کہا اٹ اٹ اپ 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 اور یہاں سے دیکھیں فوڈ آگے اوپر کی طرف مو کرتی ہے یہاں سے سٹریٹ اور یہاں سے نیچے کی طرف مو کر رہی ہوتی ہے اس لیے اس حصے کو کہتے رہی دا دا اس سینڈنگ کولون اور یہ والا حصہ ترانس ورس کولون کہلائے گا اور اسی ہی طرح سے اس حصے کو کہتے ہے ڈی سینڈنگ کولون اور یہ لاسٹ والا پورشن جو فریس کو سٹور کرتا ہے ریکٹر اور باہر اس اوپننگ کو نس کا نام دیتے ہیں تو اس طرح سے یہ اس کا ڈی گرمی ری پریزنٹیشن ہو گئی کی غ True چیز ڈی ینкр باہر جی ڈی 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 بای ڈی ڈی